آج کل انڈرائیڈ کا دور ہے اور شاید ہی کوئی انڈرائیڈ یوزر ہوگا جو اپنے موبائل میں اس سیٹنگ سے واقف نہ ہو جی ہاں بلوٹوٹھ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس فیچر کا استعمال با خوبی جانتے ہیں اور کرتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں بلوٹوٹھ ہینڈ فریز ہوم تھیٹرز اور بلوٹوٹھ سپیکرز کسرت سے استعمال ہوتے ہیں جب بھی ہم اپنے موبائل کی سیٹنگز کے اندر بلوٹوٹھ کو اپن کرتے ہیں تو ہمیں لسٹ میں بہت ساری ڈیوائسز دکھائی دیتی ہیں جو کہ یا تو پہلے سے پیرڈ ہوتی ہیں یا اویلیبل ہوتی ہیں ہم اپنی لائف میں ان ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں لیکن کیا دوستو آپ یہ جانتے ہیں کہ بلوٹوٹھ کے لیے یہ والا سیمبل کیوں استعمال ہوتا ہے اور بلوٹوٹھ کا مطلب کیا ہے یہ کن الفاظ کا ایوریویشن ہے کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ کا اندازہ بلکل غلط ہے تو دوستو میرے ساتھ موجود رہیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوٹوٹھ کے لیے یہ والا سیمبل کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور بلوٹوٹھ کا مطلب کیا ہے تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کے سٹارڈ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا چلوں کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی انفرمیشن یہاں شیئر کی جائیں گی وہ میں نے ویکیپیڈیا اور گوگل سے کولیکٹ کی ہیں اگر آپ کے خیال میں بلوٹوٹھ کا اردو ترجمہ نیلے دانت ہے تو یہ بات سے ہی نہیں جب ہم گوگل کے اوپر ویکیپیڈیا سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑی دلچسپ و عجیب معلومات دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں ان انفرمیشن کے مطابق بلوٹوٹھ کے میننگز ہی کچھ اور ہیں تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ٹینتھ سنچری میں ڈینمارک اور ناروے کی علاقوں پر ایک ہی بادشاہ کی حکمرانی تھی اور ان پورے علاقوں کا انتظام سمالتا تھا اگر ہم میپ میں ڈینمارک اور ناروے کو دیکھیں تو اس کے نائم پر ہمیں بہت چھوٹی سٹیٹس دکھائی دیتی ہیں جو کہ اس دور میں انڈیویجل اور انڈیپینڈنٹ تھیں لیکن ان کو کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا سن نو سدہ سجری میں اس بادشاہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے ہورل بلوٹوٹھ رکھا اور یہ مستقبل کا بادشاہ قرار پایا انفارجنیٹلی بادشاہ زیادہ عرصے تک حکمرانی نہ کر سکا اور اس کے بیٹے ہورل بلوٹوٹھ کو حکومت کے ذمہ داریاں سمالنا پڑی اس علاقے میں اس دور میں جو لینگویج بولی جاتی تھی اس کو رونک لینگویج کے نام سے پکارا جاتا تھا جب ہورل بلوٹوٹھ نے حکومت سمالی تو اس وقت سال تھا نو سو اٹھاون نائن ففٹی ایٹھ اس نے حکومت سمالی تو اس وقت اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا اس کے ساتھ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھیں اور وہاں پہ بڑے سارے مسائل تھے اس نے اپنی کوششوں اپنی کاوششوں اپنی ذہانت سے ان تمام اسٹیٹس کو ایک بلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا ان کی اکانومی کو فروغ دیا اور اس علاقے میں کرسچینیٹی کو بھی اس نے فروغ دیا اس بادشاہ کے بہت سارے کارنامے تھے لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جوڑ کر پر ایک بڑی مملکت کی بنیاد رکھی اور اس کا جو دور حکومت ہے اور قریب قریب تقریباً انتیس سال نائن فیفٹی ایٹ سے نائن ایڈی سکس تک کا دور تھا نائن ایڈی سکس میں اس کی ڈیتھ کے بعد ہورل بلوٹوٹ کی حکمرانی یہاں پر ختم ہو گئی لیکن بلوٹوٹ کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ایک ہزار سال کے وقفے کے بعد بلوٹوٹ کی کہانی ایک نیا موڑ اختیار کرتی ہے قریب ایک ہزار سال کے بعد نائنٹین ایٹی نائن میں شارٹ ریڈیو ویو لنکس کی بیس پر ایک الیکٹرونک ڈیوائس بنائی گئی جس کے بنانے کا مقصد مختلف ڈیوائسز کو وائرلیسلی آپس میں کنیک کرنا تھا اس کے موجد ڈاکٹر نیلز رائیڈ بیک تھے جنہوں نے اس ڈیوائس کو کریٹ کیا تھا قریب دس سال تک یہ ڈیوائس اپنے مختلف تجرباتی مراحل تہہ کرتی رہی اور نائنٹین نائنٹین نائن میں اس ڈیوائس کو پہلی بار اس کو بزنس کے پوائنٹ آفیو سے پبلک کیا گیا اس وقت سے لے کر آج دن تک اس ڈیوائس کی شہرت میں ڈے بڑے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر نیلز نے جب اس ڈیوائس کو کریٹ کیا تو اس کی ٹیکنیکل ضروریات پوری کرنے کے بعد اب یہ مرحلہ تھا کہ اس ڈیوائس کو وہ کیا نام دیں اور اس کو کس طرح کے اسیمبل سے وہ ایڈنٹی فائی کروا سکے نیلز ڈرائیڈ بیک کے تین میں یہ خیال آیا کہ چونکہ یہ ڈیوائس ڈسٹنس پہ موجود مختلف ڈیوائس کو آپس میں کنیک کرانے کا کام کرتی ہے اور یہی کام آج سے ایک ہزار سال پہلے آرلڈ بلو ٹوٹس نے بھی یہی کام کیا تھا لہٰذا اس نے لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ بادشاہ کو اٹریبیٹ پیش کرتے ہوئے اپنی اس ڈیوائس کا نام بلو ٹوٹس رکھ دے لہٰذا نیلز ڈاکٹر نیلز نے اس ڈیوائس کا نام بلو ٹوٹس رکھ دیا اب یہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب اس کا سیمبل بنانے کی ضرورت پیش آئی یہاں پر بھی ڈاکٹر رائٹ بیک نے یہ محسوس کیا کہ کیوں نہ بلو ٹوٹس کا سیمبل بھی رونک لینگویج سے ہی متاثر ہو کے بنایا جائے ہارل بلو ٹوٹس کے دور میں رونک لینگویج کے الفائبیٹ کی شیپ کچھ اس طرح سے تھی اگر ہم اس شیٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جن کی شیپ انگلیش کے الفائبیٹک ورڈز سے ملتی اور بہت سارے ورڈز انگلیش سے بلکل ڈیفرینٹ ہیں لہذا نیل رائٹ بیک نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اسی الفائبیٹ میں سے ہی دو الفاظ یعنی کہ ایچ اور بی کو پک کیا جائے اور انہی کو آپس میں ملا کر ایک سیمبل بنایا جائے جو بلوٹوٹ ڈیوائس کے سیمبل کے طور پر استعمال کیا جا سکے لہذا اگر ہم اس شیٹ میں دیکھیں کہ لیٹر ایچ اور لیٹر بی کو جب آپس میں ملایا جائے تو کچھ سیمبل بلوٹوٹ کا اس طرح سے بنتا ہے لہذا اب یہ بات کلیر ہو گئی کہ ہمیں آج جو بلوٹوٹ سیمبل دکھائی دیتا ہے دراصل یہ رونک لینگویج کے ورڈ ایچ اور بی کا دراصل مجموع ہے جو کہ بلوٹوٹ ڈیوائس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب اگر ہم بلوٹوٹ ڈیوائس کی ٹیکنیکل سپیکس کی بات کریں تو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ بلوٹوٹ ڈیوائس فکس ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ 3.7 وولٹ کے اوپر بہت کم امپیر کرنٹ لے کر آن ہوتی ہے اور کم بیٹری یوز کرتی ہے یہ ایک ریڈیو فکنسیز پیدا کرتی ہے جن کی رینج یو ایچ ایف میں ہوتی ہے جو کہ شارٹ لینگ میں ہوتی ہیں لہٰذا دو بلوٹوٹ ڈیوائس کے درمیان جو پیرنگ ہوتی ہے اس کے درمیان ڈسٹنس تیہ ہوتا ہے جو کہ 100 میٹر سے 400 میٹر کے بیچ بیچ میں رہتا ہے اس سے زیادہ ڈسٹنس کے اوپر بلوٹوٹ ڈیوائس آپس میں انپیر ہو جاتی ہیں اور موجودہ دور میں بلوٹوٹ ڈیوائس کی پاپولیٹی میں اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی موبائل ڈیوائس یا شاید ہی کوئی ہوم تھیٹر ایسا ہوگا جس میں بلوٹوٹ ڈیوائس انسٹال نہیں ہوگی اب تو اس کی پاپولیٹی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ٹیبل سیٹس اور بہت سارے پورٹیبل سپیکرز کو بھی بلوٹوٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو بھی آسانی کے ساتھ اپنی موبائل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکے آپ کو ڈرائیونگ کرنے کے دوران بھی کسی قسم کی اب موبائل کال کے اوپر اٹین کرنے کے لیے دکت پیش نہیں آتی آپ آرام سے اپنی ہینڈ فری جو کہ بلوٹوٹ سے کنیکٹیڈ ہوتی ہے آپ کے موبائل سیٹ کے ساتھ آپ اس کے اوپر کال سنتے ہیں اور آپ ایک محفوظ سفر کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں سے کنیکٹیڈ بھی رہتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی آج بلوٹوٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن اور بلوٹوٹ کی ہسٹری اور بلوٹوٹ نے قصہ سے ڈیویلپ ہوئی اور اس کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں ویکی پیڈیا کا آپ کو لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ وہاں جا کے اس کو مزید سٹڈی کر سکے امید کرتا ہوں کہ میری آج کی دیوئی انفرمیشن آپ لوگوں کے لئے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی اور آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن پسند آئی ہوں تو آپ کی طرف سے اس ویڈیو کے لئے لائک تو بنتا ہی ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن سبھی دوستوں تک پہنچ سکیں اور جو دوست ابھی ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا پہلی دفعہ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح سے چی اور بہتر انفرمیٹیوز بناتا رہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ